ورلڈ بیسٹ ویورز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشاک کو جلد جلد پورا کریں میں مسیزر تخار آج آپ کے ساتھ چیک کرنے والی ہوں انتہائی زبردستی مددستی مشہور ترین بٹ کڑاہی اس کو آپ سمپل ریگولر چکن یعنی کے ولائٹی چکن ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں دیسی چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ریسپی گھر میں ہر کسی کو بہت ہی پسند آتی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل کے لگے آئیکن کو بریسٹ کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور ضرور شیئر کیجئے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں اس میں ڈالیں گے سپائسز ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک سکھا دھنیا ون ٹی سپون بھر کے حلدی اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی اور زیرہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور لیسن ندرک کا پیسٹ میں نے اس میں تقریبا ڈیر ٹی بل سپون شامل کیا ہے اور اب اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دوں گی میں کیونکہ ہمیں اس میں گریوی نہیں چاہیے اس لئے پانی ہم کم سے کم ایٹ کریں گے تاکہ زیادہ دیر اس کو ڈرائے نہ کرنا پڑے اب میں چولا آن کروں گی اور چولا ہم جب آن کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں اللہ میں جھنم کی آگ سے بچائے یہاں پہ دیکھیں جب تک یہ گیتا ہے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہے اور راضی جلدی ہو جاتا ہے مجھے یہ تھی اس بہت زیادہ پسند ہے اور میں اپنے ہسپنڈ کو یہ سناتی رہتی ہوں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں پریشر ککل کو میں نے کھولا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اس کے گھلنے کا ٹائم جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چکن کی کوالٹی پہ کہ وہ کتنا ٹائم اس کو لگتا ہے اس لئے آپ اسی حساب سے ٹائم دیجئے گا اور اگر آپ پرس ٹائم ہو تو آپ اس سے پریشر ککل کی بجائے پتیلی میں بھی گلا سکتے ہیں کسی بھی مٹی کے برتن میں بھی یہاں پہ میں ٹیمارٹر کے پیلز جو ہے وہ الگ کر رہی ہیں وہ ٹھوڑا سا میش کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے کڑائی میں جس کو کہ میں اس کو بھون کے ریڈی کروں گی اب یہاں پہ جو چولا ہے وہ میڈیم ٹو ہائے ہے اور اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے وہ اچھے سے مجھے ڈرائے کرنا ہے اور اس وقت میں اس میں شامل کر رہی ہوں لال مرچوں کا پاؤڈ ہے مرچے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا یہاں پہ اس میں جا رہا ہے گرم مسالہ ون ہاف ٹی سپون اور یہ زیرہ بھی میں نے اس پہ کٹا ہوا ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے زیرہ پہلے ڈالا تھا پسا ہوا سوکھا دنیا یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی ہم نے اس میں پہلے ڈالا تھا کچھ مثالیں ہیں جنہیں ہم نے بعد میں بھی ڈالنا اور پہلے بھی یہ جی اس ثابت بٹن مرچے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس میں آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی جو کہ میں نے لیا ہے ہاف کپ تو فلیم کو بہت آہستہ کر دیا کریں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائے فلیم پہ دہی ڈالیں تو پھر نہ آپ کے سالن کے اندر کچھ پھٹ کریاں سی بن جاتی ہیں جو کہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی اور جو بھی وائٹ چیز آپ نے دودھ ڈالنا ہو یا دہی ڈالنا ہو تو آپ کو بہت سلو کر دیا کریں یہاں پہ دہی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مزار میں جو ہم کڑائی کھاتے اس میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر میں کیونکہ اس سے بنا رہے ہیں تو میں نہ سب سی کوئنٹی کوکنگ آئل کی ڈالیں گے میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالا اور کوارٹر کپ جو ہے اس میں دیسی گی کھر چھامل کر دیا دیسی گی میرے پاس تھا تو میں نے وہ ڈال دیا اگر آپ کے بعد دیسی گی نہ ہوں تو آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اب آری ہے جی اس میں لیمن نچوڑنے کی ایک لیمن اس میں میں نے نچوڑ دیا تھا بڑے سائز کا اور اس کی خوشبو بہت ہی زبردست تھی اس وقت پورے گھر میں اس کی خوشبو تھی اور بات یہ تھی کہ میں آنا اس دن یہ کڑا ہی جو ہے نا باہر لاؤنج میں بیٹھ کے بنا رہی تھی کیونکہ گیس بہت کم آری تھی اور لاؤنج میں میں نے ایک برنر آن کیاوا تھا جس میں گیس تھوڑی سی بہتر آتی ہے یہاں بلکل لارچ پہ میں اس میں کالی مرچے اٹ کروں یہ اپنے ٹیس کے مطابق آپ ون ٹی سپون تک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہیں اور کٹا ہوا ہرہ دھنیا لاس پیس پہ شامل کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہے تو ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچیں جو ہیں نا بڑی بڑی کاٹ کے ڈالیں اس سے بہت ہی زبردستہ فلیور آ جاتا ہے اور اس طرح سے ہماری یہ کڑا ہی بن کے ریڈی ہو گئی کام کے دوران ضرورشی پڑھتے رہا کریں اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور ہمیں تکاوت کا احساس نہیں ہوتا لیکھیں کتی زبردستی ماؤٹ وارٹ فرنگ سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اسے جب آپ بندیوت مینیوں میں بنائیں گے تو آپ کے مہمان بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو ویوورز یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much for watching my channel have a good day اللہ حافظ